اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہرپل ویلی سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہیں گے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو اپ دیر سے آپ کو آسانی تک پہنچ سکے تو جی چلتے ہیں ٹپس کی طرف کچن کارنر کی حوالی سے میں آپ کو آج جو ٹپس دے رہا ہوں بڑی شاندار صحت کے حوالی سے بڑا فائدہ من ہے تو جی چلتے ہیں آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں مولی کا پراتھا تو مولی کا پراتھا وہ کیسے بنانا ہے یہ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اجزاء لینے آپ نے مولی ایک پاؤ قدو کش کی ہوئی کٹی مرچ ایک چمچ چائے والا نمک ادھا چمچ چائے والا گرم مسالہ ایک چمچ چائے والا زیرا پاورڈر ایک چمچ چائے والا ہرادنیا پتے دو چمچ کھانے والے کٹے ہوئے اس کے علاوہ ہری مرچ ایک چمچ چائے والا کٹی ہری مرچ تین سے دو عدد تک آپ لے سکتے ہیں اس میں ترکیب مولی قدو کش کر لیں پھر تمام کٹی مرچ نمک گرم مسالہ زیرا پاورڈر ہرادنیا کے پتے پودینے کے پتے اور ہری مرچ اس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور چھلنی پر رکھ دیں تاکہ اضافی پانی بیہ جائے اٹھے کے عزا اٹھا ایک کپ میدہ دو کپ نمک ادھا چمچ چائے والا پانی گوندنے کے لئے ہس بھی ضرورت جی ترکیب ایک تھال لیں اٹھے اور میدے کو چھان کر ملائم اٹھے کو کون کر دس منٹ کے لئے رکھ دیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں ایک پیڑے کو تھوڑا سا بیل کر اس پر ہس بھی ضرورت مولی کی پیٹھی رکھ لیں اب ایک اور پیڑے کو بیل لیں اور اس پیٹھی کی اوپر رکھ دیں جو پہلے بیل ہوئے پیڑے پر رکھی تھی پھر اس کو کناروں سے اچھی طرح دبانے کے بعد آہستہ آہستہ درمیان سے بھی دبانا شروع کر لیں اب اسے بیلنے کی مدد سے بڑھا کریں اور پھر طوے پر ڈال کر ہس بھی ضرورت گی میں فرائی کر لیں مولی بڑھا پیٹھا تیار ہے تو جی ناظرین آج کے لیے آج کا یہ ٹاپک بڑی شاندار تھا کافی ہے تقریبا ملتے ہیں اگلے دن ایک نئے نسخے نئے ٹپس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہرپل ویلی سب سے پہلے